پیدری بھائی اب تو کوئی پٹاکہ نہیں پھوٹ رہا آپ کو لگتا ہے ابھی پروندر بھائی کہہ رہے تھے دیوالی تو ہندو مسلم سیکھ حسائی سب کا تیوہر ہے تو دیش کے مسلمانوں کو بھی یہ افسوس ہو رہا ہے کہ دیوالی کو ٹارک کیا جاتا ہے اور اصل میں کوئی کام نہیں ہوتا پردوشن روکنے کے لیے سوشام بھائی موت کا زہر ہے ہواوں میں موت کا زہر ہے ہواوں میں اب کہاں جا کے سانس لی جائے ہمیں واتاورن کا پردوشن دکھ رہا ہے ہمیں ہوا میں پردوشن دکھ رہا ہے لیکن ہمیں دلوں میں جو پردوشن پچھتے پانچ سات ورشوں سے ہوا ہے ہمیں وہ نہیں آپ نے بات کی ایک یو آئی کی ارثات ائر کوالیٹی انڈیکس کی میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس دیش میں ہارٹ کوالیٹی انڈیکس دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں کتنی گندگی پچھتے پانچ سات ورشوں سے ہوئی ہے اور جو دلی میں اس وقت ہو رہا ہے اس میں کیول سائنس نہیں ہے اس میں کیول یہ نہیں کہ پریالی ہمارے بھائی کہیں پہ جرارے ہیں جن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے یا کہ پردوشن دیوالی کے پٹاخے کی میں بات نہیں کروں گا وہ ایک آفتہ کی باتیں ہمارے بھائی جنائے ہیں ہمیشہ جلتا تھا ایک دن سے کون سا توفان بچ جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ دلی میں آ کر کے کیوں ہر سال بڑھتا جا رہا ہے اور پچھتے پانچ سات ورشوں سے کیوں بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ایک وچار دھارہ جو ہے جو نفرت کی وچار دھارہ ہے جو اس دیش میں ایک دھارمک طریقے سے گڑھتا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کو ایک چیتاونی اوپر سے آ رہی ہے واتاورن سے چیتاونی آ رہی ہے سوشان بھائی یہ سمجھنا ہو گئی آج انسان کوئی نہیں کر رہا آپ کہہ رہے ہیں اروند کیجریوال دیش باٹنا چاہتے ہیں اروند کیجریوال نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اس لیے اوپر والا خدا جو ہے وہ پردوشن پھیلا کر اروند کیجریوال کو سنکیت دے رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ اس سرکار کو سنکیت دیا جا رہا ہے جو سرکار اور جو پارٹی جو وچار دھارہ اس دیش میں دھرم کی راجنیتی چلا رہی ہے اس کو وارننگ دی جاری ہے چیتاونی دی جاری ہے کہ بھائی جب تم ہوگے تو تب کرونا بھی بڑھ جائے گا جب تم ہوگے تو یہاں پہ ائر کالٹی انڈیکس بھی خراب ہو جائے گا اچھا ایک بات بتائیں یہ ماجید ہے ایدری جی یہ جو آپ یہ جو آپ اضبط گیان لے کر آئے ہیں کہ بھگوان جو ہے وہ دلی میں پردوشن اس لیے پھیلا رہا ہے کہ اس کو بی جے پی کو یہ سنکیت دینا ہے کہ تم نفرت والی پولٹکس جو کر رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے یہ چیزیں اوپر کی جو چیٹاونی ہوتی ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں اوپر سے کوئی آواز تو نہیں آئی کہ ہلو بھائی ایسا مت کرو ایسا مت کرو مسلمان کو تنگ مر کرو مائنورت کو تنگ مت کرو ایسے مت کرو مسلمان کے لیے کوئی بتائیے مسلمان کے کسی تیوہار پر کوئی بہن ہے دیکھیں میں نے تو ہندو بھائیوں کے آستا کی پڑاکیں جرانے کی ایک دن کے پڑاکوں سے کون سا توفان مجھ جائے گا جہاں گاڑی ہیں تو پھر کیوں روکا اب رکھئے ماجد بھائی ایک سکنڈ آپ کہہ رہے ہیں ایک دن پٹا کے جلانے سے کوئی توفان نہیں آتا تو جن لوگوں نے ایک دن پٹا کے جلانے کو توفان بنا دیا اور اس میں کہا کہ جیل میں ڈال دیں گے وہ لوگ انٹی ہندو تھے پھر دیکھیں یہی تو بات ہے آپس میں بھاجپا کی اور عام آدمی پارٹی کی اس ماملے پر کیا سیٹنگ تھی کوئی فکس میچ تھا کیا تھا گجرات کو لے کر کے ایسے آرڈ اس پر تو انکوائری بٹھوائی ہے اس پر تو انکوائری بٹھوائی ہے نا کہ میرے ہندو بھائیوں کی آستہ سے کس نے کھیلا کیا بھاجپا کا اس میں ہاتھ ہے کوئی سیکرٹ ہاتھ ہے کیسے ہوا ہے ماجد اہدری کہہ رہے ہیں ایک تو اوپر والا پردوشن کر رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کی کیسی سرکار ہے یہ ان کو دیریکٹ کنیکٹ ہوا ہے اوپر سے اب وہ اوپر والا آپ کو مو سے تو نہیں بولے گا بھائی صدر جاؤ یہاں پہ کیا کر رہے ہو کہ اس کو کیسے برباد کر رہے ہو سات برجوں سے الگ طریقے کی چہتاونی ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا کرونا میں کیا ہوا ہمارے بھائی کیسے مارے گے کیسی چہتاونی آئے اچھا ماجد ایک سکرٹ ہرٹن بھائی ایک سوال آ گیا ان کا جواب سن کے مند میں ماجد بھائی اتنا آپ کو اوپر سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوا ہے بھگوان سے تو جرہ یہ بھی بتائیے کہ جو لوگ سر تن سے جدہ کے نارے لگا کے گردن کاٹ دیتے ہیں ان کو کیسے بھگوان بتاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا یہ گلت کر رہے ہو دیکھیں وہی تو آپ کو سارا معاملہ سمجھنا ہے کہ چہتاونی آ رہی ہے کیسے اوپر سے چہتاونی ہے جو دکھے گی نہیں ہاں تو ان کو کیسے آئی ان کا والا بھی دکھائیے نا سر تن سے جدہ کرنے والوں کو کیسی چہتاونی آئی اس کے لئے آپ کے پاس میرے جسے ساپ من چاہیے اس لئے تو کہہ رہا ہوں بھائی ہرشوردن ترپارٹی پرویندر بھائی میں سب کرپٹ من والے ہیں آپ بتائیے نا آپ بتا دیجئے کہ کیسے جو سر تن سے جدہ کر رہے ہیں ان کے لئے عشور کیسے سنکیت دیتا ہے پانی ختم ہو جاتا ہے نل میں یا کھیت میں جو ہے ساپ نکل آتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں ابھی تو جو ہم دیکھ رہے ہیں جہاں سے راجنیتی ساری دھرم کی چل رہی ہے وہیں پر سارا اوپر کا اس وقت معاملہ گھم پھرا کے آ رہا ہے اور ایک بڑا ایک ائر کوالیٹ انڈیکس کا بم بن رہا ہے کیوں بن رہا ہے کیونکہ اوپر کا ہاتھ ہے بھائی اوپر کا ہاتھ ہے آستہ رکھنے والا دیش ہے بھائی یہاں پہ جب دعا مانگتے ہیں تو بارش پڑھتی ہے دعا نہیں مانگے بارش نہیں پڑھتی ہے سوکھا پڑھتا ہے آکال پڑھتا ہے ٹھیک ہے